اسلام علیکم تو کیا حال چال ہے جی آپ سب کا تو جب میں اوپر آیا تھا ان کو بٹس کو دیکھنے کے لیے تو ابھی میں اوپر آیا ہوں تو میں نیا کے دیکھا ہے کہ میلے تیجنز نے ایک اور ایک دے دیا اور وہ بھی نیچز دیا ہوا ہے تو پہلے کے اوپر یہ بیٹھنا شروع نہیں ہوئے اور انہوں نے ایک اور ایک دے دیا تو بس مجھے اب ان کیا نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ کرنا کہ چاہتے ہیں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ جو بچہ ہے نا اس کو پکڑ کے میں اس کے اندر آخ دوں باقی یہ والا ایک اور یہ والا ایک اٹ میں وہ سامنے اس کے اوپر نیسٹنگ کو پڑا دوں کیونکہ انہوں نے جو پچھلی نیسٹنگ تھی نا وہ بھی اسی پہ یہ تھی یعنی کہ اسی پہ ایک دیا تو اسی پہ بچے کو انہوں نے سپیڈ کروا گئے بڑا کیا تھا تو میں بھی یہ اس کے اوپر دبارہ بیٹھ جائیں ادھر رکھنے کی وجہ سے تو ابھی یہ ہے کہ ان کو تو میں بھی سائیڈ پہ رکھوں گا اور ان کو جو ہے نا دیکھتا ہوں اس کو بچے کو پکڑ دا ہوں اگر میرے ہاتھ میں آ جائے کیونکہ یہ مجھے نہ ہاتھ نہیں لگانے دیں گے تو اس کو پکڑ گئے اس کے اندر رکھتے ہیں ایکز جو ہیں وہ دونے اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ شاید یہ بیٹھ جائیں تو دیکھ رہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں تو یہ خراب ہو جائے گا تو جی ایک جو ہے نا وہ میں نے اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیئے ہیں تو اب یہ دیکھو کہ یہ اس پہ جا کے بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی باقی جو بچہ ہے اس کو میں نے اس کے اندر بٹھا دیا ہے تاکہ یہ اسی کے اندر پھرتا رہی نہیں تو یہ ہے کہ یہ نا پہ پورے بوکس کے اندر پھرتا ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسی بوکس کے اندر بٹھا رہے گا پورے کیج کے اندر نہیں گھومے پھرے گا تو ویسے بھی تھوڑے دن ہی ہیں میں کہہ تقریباً چار سے پانچ دن اور لگنے اور اس نے کافی حد تک بڑھے ہو جانا ہے چار پانچ دن نہیں تو زیادہ زیادہ ایک ہفتہ لے گا تو یہ سیلف ہو جائے گا ہی تنی دیل میں جہاں تھا مجھے لگ رہے کیونکہ اس کا کافی سائز بڑھا ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے تو یہ بہت جلد سیلف ہو جائے گا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور یہ ابھی بھی اس پہ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے پچھلی بار تو انہوں نے بہت اچھی انکیبیشن کی تھی بلکل دونوں کبھی وہ بیٹھا ہوتا تھا مل کبھی فیمیل تو یہ اٹھتے ہی نہیں تھے ایک نہ ایک بیٹھا ہی ہوتا تھا لیکن اس بار نہیں مجھے سمجھ جاری کہ یہ کیا کر رہے ہیں پہلے تو انہوں نے مجھے دو بار دیئے بھی ایک ایک ہے گیا ہے اور اس بار ماشاء اللہ سے دیئے بھی دو گیا ہے اور اب یہ بیٹھ بھی نہیں رہے ہیں تو دیکھیں اب دوائی کر سکتے ہیں لگے کہ یہ بیٹھ جائے تو کچھ ہمیں مل جائے گا فائنلی 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 ماشاء اللہ سے جو اپنے اپریجن ہے وہ ایکسپرٹ بیٹھ گیا ہے پہلے جب میں نے کچھ ہوڑ دی کہتا تھا اسے یہ فیمیل تھوڑا بوٹس کے پاس جا رہی تھی لیکن اب یہ میل جو ہیں یہ اوپر بیٹھا تو نہیں ہے پروپر یعنی کہ آدھا کھڑا ہے آدھا بیٹھا ہے اس طرح ہے اور باقی بچہ جو ہے وہ ادھر آ گیا ہے اس کو ساتھ ساتھ فیڈ کرواتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہی ایکو اب انکویٹ کرتے رہیں گے تو اب یہ ہے کہ آگے دیکھیں کہ اب یہ فرٹائل ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ جو ایک ایک تھا وہ تو دو دن سے اس طرح ہی پڑا ہوتا میں بھی یہ اوپر بیٹھے بھی ہوں میں بھی یہ نہ بھی بیٹھے ہوں تو وہ اب پانس سے شیئے دن کے اندر کنفرمیشن اس کی بھی ہو جائے گی تو یہ بھی ٹائم ہو چکا ہے خوراک کا تو ابھی مرگوں کو خوراک ڈال لی ہے اور پیجنز کو میں نے ڈال دیا خوراک اس کے علاوہ یہ دو ربی رہتے ہیں ان کو میں بھی ان کو ڈال لوں گا ان کو جو ہے ڈال کے تو ان کو میں اپر کے ادھر نہیں ڈال لوں گا انکاج میرا راتہ ہے کہ میں ان کو رات کو یہاں پر کھولا چھوڑ کے جاؤں تو ان کی جو خوراک ہے وہ اس میں رات کو ڈالی جائے گی پانی اس میں ڈالا جائے گا تو ایک بار ان کو کھلا کے ان کو کروں گا میں بند اس کے بعد پھر ہم ان کی طرف آئیں گے اور ان کو ہم رات کو کھول کے جائیں گے تاکہ یہ تھوڑی واقعہ کافی دن ہو گئے ان کو میں نے کھولا نہیں چھوڑا تو ان کو رات کو ہم چھوڑ دیا کریں گے تاکہ رات کو یہ پھر لیا کریں سببہ ہوگا ان کو بند کر کے پھر ہم ان کو کھول لیا کریں گے ابھی مجھے نا یہ کیج یہ کے یاد ہے کہ یہ نے کافی گندہ ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو یار اس کی آج صفائی کر دیتے ہیں تو اس کو میں نے شیڑ نکال کے اس کا یہ پانی ہو جی بوٹر میں نکال دی کیونکہ میں کافی دین سے رہا ہے اس میں پانی نہیں دے رہا ہے ان کو میں اسی چیز کے اندر ہی پانی دے رہا ہوں وہ میں نے بائی نکال دیا اس کی میں نے اچھی طرح صفائی کر گیا یہ نیچے پھینک یہ جو خوراک ہوگا رہا ہوگی وہ یہ بارے مرگیں کھال لیں گے اس کے بعد جب ہم ان کو کھول لیں گے اب یہ گر جانا تھا کیج جو بھی یہ اندر اب یار رکے میں اس کو در اب اس کو اب میں باندھ کال لوں اس کے بعد پھر میں آپ کو ملتا ہوں تانکی یہ بگر آسانی سے اندر چلا گیا تھا اب وہ باری ہے ان کو میں پکڑ کے بائی نکال لوں گا ورنہ یہ وہی کام ہونا جو یہ نیچے گر جاتے ہیں تو اب یہ یہ ہے کہ میں ان کو بائی نکال کے بائی نکال کے لائٹس کو گر بند کر کے چلا جاؤں گا نیچے باقی یہ تھی مریاج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آگے دوستوں کو شیئر کر دیں اور بیل لیکن کو دمانا مت بھولیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ